نمسکر دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں پلٹلس کے بارے میں پلٹلس کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا کیسے روک تھام ہے اور اس کا گھرے لو پائے کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سسکرائب کر لیجئے جس سے ہمارے نئے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے پلٹلس ایک سرل روپ سے سمجھا جائے تو وہ ہے ایسی ایک کوش کیا ہے جو ہمارے رکھت کے بہاو کو ہمیشہ روکتی رہتی ہے اور ہمارے جیسے سریر میں کہیں چوٹ کے کارن رکھت کا بہاو بند ہوا ہے خون کی کمی کرتی ہے اور ہمارے سریر کو بہت کمجور اور ہمارے سریر میں اننروگوں کو پیدا کرتی ہے اس کا روپ کیا ہے اس کا گھریلوپائی کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اس کے گھریلوپائی سے کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی بتائیں گے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے اور کب زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ زیادہ بارشوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے پلٹلس کا پروبلم کیونکہ بارس میں مچھڑ جو ہے ڈینگو ڈینگو اس کے روک کیا ہے اس کا سب سے سفل روک ہے آپ گھرے لو نشکہ کیا کر سکتے ہیں اس کا سب سے سفل اس کا ہے کہ آپ پپیتے کی پتی جو پپیتے کی پتی کھلی جیسی ہوتی ہے نا اوپر کی اس کو لے کر آپ اسے پیچھئے گھر پہ اور اس کا رس نکال کر صوبہ کھالی پیٹ لیجئے تو اس سے بھی آپ کو بہت ہی آرام ہوگا اور آپ کا پیٹ لیس بہت تیز سے بڑھے گا اور دوسرا ہے آپ بکری کا دودھ بکری کے دودھ سے بھی پلیٹ لیس بڑھتا ہے بہت تیز بڑھتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے پپیتے کی یوچ کیجئے گا کیونکہ پپیتہ بہت تیز بڑھاتا ہے بکری کا دودھ بھی بڑھاتا ہے لیکن پپیتہ بہت تیز بڑھاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اگر کھانا چاہیں پیٹ لیس بڑھانے کے لیے تو آپ اونلا کا سیون کیجئے اور تل کا تیل استعمال کیجئے اور آپ قدو کھائیے بیٹامین سی کا بھرپور سیون کیجئے اس سے آپ نیامتہ آپ اگر اس چیز کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو چار پانچ سے دس دن میں آپ کا پلیٹ لیس کا جو بھی پرابرم لائے گا سفید خون کا تو آپ کا بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا تو پلیج لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بتائیے جس کا بھی سفید خون کم ہوا ہو تو ان کو بھی بتائیے اور اگر اچھا لگا تو شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اگر اچھا ہے کیسا ہے ویڈیو کمنٹ ضرور کیجئے جائے ہنچے بھارے